لیجی سنیئے منشی پریمچند کی لکھی اپنیاز رنگ بھومی کے 38 میں بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سوفیہ اور ونہے رات بھر تو اسٹیشن پر پڑی رہے سبیرے سمیپ کے گاؤں میں گئے جو بھیلوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی سوفیہ کو یہ اسطحان بہت پسند آیا بستی کے سر پر پہاڑ کا سایا تھا پیروں کے نیچے ایک پہاڑی نالا میٹھا راگ گاتا ہوا بہتا تھا بھیلوں کے چھوٹے چھوٹے جھوپڑے جن پر بیلے پھیلی ہوئی تھی اپسراؤں کے کھلونوں کی بھاں تھی سندر لگتی تھے جب تک کچھ نشیہ نہ ہو جائے کہ کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں رہنا ہے تب تک انہوں نے اسی گاؤں میں نواز کرنے کا ارادہ کیا ایک جھوپڑے میں جگہ بھی آسانی سے مل گئی بھیلوں کا عاطت تھے پرسدھے اور یہ دونوں پرانی بھوک پیاس گرمی سردی سہنے کے ابھیست تھے جو کچھ موٹا جھوٹا مایسر ہوا کھا لیا چائے اور مکھن مربے اور میووں کا چسکا نہ تھا سرال اور ساتھوک جیون ان کا آدرش تھا یہاں انہیں کوئی کشت نہ ہوا اس جھوپڑے میں کیوال ایک بھیلی نہیں رہتی تھی اس کا لڑکا کہیں فوج میں نوکر تھا بڑھیا ان لوگوں کی سیوہ ٹہل سہرش کر دیتی یہاں ان لوگوں نے مشہور کیا کہ ہم دلی کے رہنے والے ہیں جلوائیو بدلنے آئے ہیں گاؤں کے لوگ ان کا بڑا عدب اور لحاظ کرتے تھے کنتو اتنا یہ کانت اور اتنی سوادھینتہ ہونے پر بھی دونوں ایک دوسرے سے بہت کم ملتے دونوں نہ جانے کیوں سشنک رہتے تھے ان میں منو مالنے نہ تھا دونوں پریم میں ڈوبے ہوئے تھے دونوں ادیگن تھے دونوں وکل دونوں ادھیر کنتو نیتک بندھنوں کی درہتہ انہیں ملنے نہ دیتی تھی ساتو ایک دھرم نروپر نے سوفیہ کو سامپردائک سنکین تاؤں سے مکت کر دیا تھا ان کی درشتی میں بھن بھن مت کے ولے ایک ہی ست کے بھن بھن نام تھے اسے اب کسی سے دویش نہ تھا کسی سے ورود نہ تھا جس اشانتی نے کئی مہینوں تک اس کی دھرم سدھانتوں کو کنٹھت کر رکھا تھا وہ ویلپت ہو گئی تھی اب پرانی ماتر اس کے لیے اپنا تھا اور یدیپی ونعی کے وچار اتنے ادھار نہ تھے سنسار کی پریم ممتہ ان کے لیے ایک دارشنک واد سے ادھک مول نہ رکھتی تھی کنتو سوفیہ کی ادھارتہ کے سامنے ان کی پرام پر آگت سماج ویوستہیں موچے پاتی پھرتی تھی واسطہ میں دونوں کا آتمک سنیوگ ہو چکا تھا اور بہت ایک سنیوگ میں بھی کوئی واسطوک بادھا نہ تھی کنتو یہ سب ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں پر تھک رہتے ایک آنت میں ساتھ کبھی نہ بیٹھتے انہیں اب اپنی ہی سے شنکہ ہوتی تھی وچن کا کال سماپت ہو چکا تھا لیکھ کا سمایا گیا تھا وچن سے زبان نہیں کرتی لیکھ سے ہاتھ کٹ جاتا ہے لیکھ سے ہاتھ چاہے کٹ جائے اس کے بینا کوئی بات پکی نہیں ہوتی تھوڑا سا مت بھید ذرا سا اسیم سمجھوتے کو رد کر سکتا ہے اس لئے دونوں ہی انشتدہ شاہ کا انت کر دینا چاہتے تھے کیسے کریں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کون اس کا پرسنگ چھیڑے کداشت باتوں میں کوئی آپتی کھڑی ہو جائے سوفیہ کے لئے وینے کا سامپ کافی تھا وہ انہیں نت آنکھوں سے دیکھتی تھی ان کے ہرش اور امرش میں سملت ہوتی تھی انہیں اپنا سمجھتی تھی اس سے ادھیک وہ کچھ نہ چاہتی تھی وینے روز آس پاس کے دے ہاتھوں میں بچرنے جاتے تھے کوئی استری ان سے اپنے پردیشی پتر یا پتی کے نام پتر لکھاتی کہیں روگیوں کو دھوا دیتے کہیں پارس پر اک کلہوں میں مدھیست بننا پڑتا بھور کے گئے پہر رات کو لوٹتے یہ ان کی نت کی دن چریا تھی سوفیہ چراغ جلائے ان کی باٹ دیکھا کرتی جب وہ آ جاتے تو ان کے ہاتھ پیر دھلوا کر بھوجن کراتی دن بھر کی کتھا پریم سے سنتی اور تب دونوں اپنی اپنی کوٹریوں میں سونے چلے جاتے وہاں وینے کو اپنا گھاس کا بچھونا بچھا ہوا ملتا سراہ نے پانی کی ہانی رکھی ہوتی سوفیہ اتنے ہی میں سنتوشت تھی اگر اسے وشواس ہو جاتا کہ میرا سمپون جیون اسی بھاٹی کٹ جائے گا تو وہ اپنا ہو بھاگ سمجھتی یہی اس کے جیون کا مدھر سوپن تھا لیکن وہ نہ اتنی دہرشیل اتنی وراغی نہ تھے ان کو کیول آدھیاتمک سنیوگ سے سنتوش نہ ہوتا تھا سوفیہ کنپم سوندھر اس کی سورگوپم بچن مادری اس کا ویلکشن انگ وینیاس ان کی شنگارمائی کلپنا کو وکل کرتا تھا انہوں نے کچکروں میں پڑھ کر ایک بار اسے کھو دیا تھا اب دوبارہ اس کی پرکشہ میں نہ پڑھنا چاہتے تھے جب تک اس کی سنبھاؤنا اپستھت تھے ان کے چت کو کبھی شانتی نہ ہو سکتی تھی یہ لوگ ریلوے سٹیشن کے پتے سے اپنے نام پتر پترکائیں پستکے آدھی منگا لیا کرتے ان سے سنسار کی پرگتی کا بودھ ہو جاتا تھا بھیلوں سے ان کو کچھ پریم سا بھی ہو گیا تھا یہاں سے کہیں اور چلے جانے کی انہیں اچھا ہی نہ ہوتی تھی دونوں کو شنگکہ تھی کہ اس سرکشت اس تھان سے نکل کر ہماری نہ جانے کیا دشاہ ہو جائے نہ جانے ہم کس بھور میں جا پڑیں اس شانتی کٹیر کو دونوں ہی گنیمت سمجھتے تھے سوفیہ کو وینے پر وشواس تھا وہ اپنی آکرشن شکتی سے پرچت تھی وینے کو سوفیہ پر وشواس نہ تھا وہ اپنی آکرشن شکتی سے انبھگ تھے اس طرح ایک سال گزر گیا سوفیہ وینے کو جل پان کرا کر انگیٹھی کے سامنے بیٹھی ایک کتاب دیکھ رہی تھی کبھی مارمی کس تھلوں پر پینسل سے کروس نشان کرتی کبھی پرشن چہنند بناتی کہیں لکیر کھیجتی وینے کو شنکہ ہو رہی تھی کہ کہیں یہ تلین تھا پریم شیتھل کا لکشن تو نہیں پڑھنے میں ایسی مگن ہے کہ تاکتی تک نہیں کپڑے پہنے باہر جانا چاہتے تھے تھنڈی ہوا چل رہی تھی جاڑے کے کپڑے تھے ہی نہیں کمبھل کافی نہ تھا السا کر انگیٹھی کے پاس آئے اور مانچی پر بیٹھ گئے سوفیہ کی آنکھ کتاب میں گڑی ہوئی تھی وینے کی لالسا یکدرشتری افسر پا کر نیروہگن روپ سے اس کے روپ لاورن کی شٹا دیکھنے لگی سیسا سوفیہ نے سر اٹھایا تو وینے کو سچیشت نیتروں سے اپنی اٹھاکتے پایا لجا کر آنکھیں نیچی کر لی اور بولی ہاش تو بڑی سردی ہے کہاں جاؤ گے بیٹھو تمہیں اس پستک کہ کچھ بھاگ سناؤں بہت ہی سپاٹھ پستک ہے یہ کہہ کر اس نے آنگن کی اور دیکھا بھیلنی غیب تھی شاید لکڑی بٹورنے چلی گئی تھی اب دس بچے کے پہلے نہ آئے گی سوفیہ کچھ چنتت سی ہو گئی وینے نے اتھ سکتا کے ساتھ کہا نہیں سوفی آج کہیں نہ جاؤں گا تم سے کچھ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے کتاب بند کر کے رکھ تو تمہارے ساتھ رہ کر بھی تم سے باتیں کرنے کو ترستہ رہتا ہو یہ کہہ کر انہوں نے سوفیہ کے ہاتھوں سے کتاب چھین لینے کی چیشٹہ کی سوفیہ کتاب کو درہتا سے پکڑ کر بولی ٹھہرو ٹھہرو کیا کرتے ہو اب یہی شرارت مجھے اچھی نہیں لگتی بیٹھو اس فرنچ فلسفر کے وچار سناو دیکھو اس نے کتنی وشال ہردائیتہ سے دھارمک نروپن کیا ہے وینے نہیں آج دیس منٹ کے لیے تم اس فلسفر سے افکاش مانگ لو اور میری یہ باتیں سن لو جو کسی پنجر بدھ پکشی کی بھاعتی باہر نکلنے کے لیے تڑ پڑا رہی ہیں آخر میرے اس ونواز کی کوئی عوضی ہے یا صدی و جیون کے سکھ سو اپنے ہی دیکھتا رہوں گا سوفیہ اس لیکھک کے وچار اس جواب سے کہیں منورنجک ہیں جو میں تمہیں دے سکتی ہوں مجھے ان پر کئی شنکائے ہیں سمبھو ہے وچار پڑی ورطن سے ان کی نفرتی ہو جائے ونے نہیں یہ کتاب بند کر کے رکھ دو آج میں سمر کے لیے کمر کس کر آیا ہوں آج تم سے وچن لیے بینا تمہارا دامن نہ چھوڑوں گا کیا اب بھی میری پرکشہ کر رہی ہو سوفیہ نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور پریم گمبیر بھاو سے بولی میں نے اپنے کو تمہاری چہرنوں پر ڈال دیا اب اور مجھ سے کیا چاہتے ہو ونے اگر میں دیوتا ہوتا تو تمہاری پریموں پاس نہ سے سنتشت ہو جاتا لیکن میں بھی تو اچھاؤں کا داس شدر منشہ ہوں میں نے جو کچھ پایا ہے اس سے سنتشت نہیں ہوں میں اور چاہتا ہوں سب چاہتا ہوں کیا اب بھی تم میرا آشہ نہیں سمجھے میں پکشی کو اپنی مدیر پر بیٹھے دیکھ کر سنتشت نہیں اسے اپنے پنجڑے میں جاتے دیکھنا چاہتا ہوں کیا اور بھی اس پہشت روپ سے کہوں میں سرو بھوگی ہوں کیول سگند سے میری ترپتی نہیں ہوتے سوفیہ ونے مجھے ابھی بیوش نہ کرو میں تمہاری ہوں میں اس وقت یہ بات جتنی شد بھا اور نشکپٹ ہردائے سے کہہ رہی ہوں اس سے ادھک کسی مندر میں کلیسہ میں یا ہون کنڈ کے سامنے نہیں کہہ سکتی جس سمیں میں نے تمہارا ترسکار کیا تھا اس سمیں بھی تمہاری تھی لیکن شما کرنا میں کبھی کوئی ایسا کرم نہ کروں گی جس سے تمہارا اپمان تمہاری اپرتشتھا تمہاری نندہ ہو میرا یہ سیم اپنے لیے نہیں تمہاری لیے ہے آتمک ملاب کے لیے کوئی بادہ نہیں ہوتی پر ساماجک سنسکاروں کے لیے اپنے سمبندھیوں اور سماج کے نیموں کی سوکرتی انیوار ہے انتھاوی لجاسپد ہو جاتے ہیں میری آتمہ مجھے کبھی شما نہ کرے گی اگر میرے کارن تم اپنے ماتا پتا وششتہ اپنی پوچھ ماتا کے کوپ بھاجن بنو اور وہ میرے ساتھ تمہیں بھی کل کلنک سمجھنے لگیں اپنا بھی نہیں کر سکتی کہ اس آواجیا کے لیے رانی جی تمہیں اور وششکر مجھے کیا دھنڈ دیں گی وہ ستی ہیں دیوی ہیں ان کا کروڈ ناجانے کیا آنرد کرے میں ان کی درشتی میں کتنی پتت ہوں اس کا مجھے انبھاؤ ہو چکا ہے اور تمہیں بھی انہوں نے کٹھوڑ سے کٹھوڑ دھنڈ دے دیا جو ان کی وش میں تھا ایسی دشا میں جب انہیں گیاد ہوگا کہ میں اور تم کیول پریم کے سوطر میں نہیں سنسکاروں کے سوطر میں بندے ہوئے ہیں تو آشیر نہیں کہ وہ کروڈھاویش میں آتما ہتیا کر لیں سمبھا ہوئے اس سمیں تم ان سمست وگن وادھاؤں کو انگی کار کرنے کو تیار ہو جاؤں لیکن میں باہ سنسکاروں کو اتنی مہتوکی وستو نہیں سمجھتی وینہ نے اداس ہو کر کہا سوفی اس کا آش ہے اس کے سوا اور کیا ہے کہ میرا جیون سکھ سوپن دیکھنے میں ہی کٹ جائے سوفی نہیں وینہ میں اتنی ہتاش نہیں ہوں مجھے اب بھی آشا ہے کہ کبھی نہ کبھی رانی جی سے تمہارا اور اپنا اپراد شما کرا لوں گے اور تب ان کے آشیر وادوں کے ساتھ ہم دامپت شیطر میں پرویش کریں گے رانی جی کی کرپا اور آکرپا دونوں ہی سیما گت رہتی ہیں ایک سیما کا انبھاؤ ہم کر چکے ہیں ایشور نے چاہا تو دوسری سیما کا بھی جلد انبھاؤ ہوگا میں تم سے ساوینہ انرود کرتی ہوں کہ اب اس پرسنگ کو پھر مت اٹھانا ان تھا مجھے کوئی دوسرا رکشہ اس تھان کھوجنا پڑے گا وینہ نے دھیرے سے کہا وہ تن تب آئے گا جب یا تو امہ جی نہ ہوں گے یا میں نہ رہوں گا تب انہوں نے کمبل اڑھا ہاتھ میں لکڑی لی اور باہر چلے گئے جیسے کوئی کسان مہاجن کی بھٹکار سن کر اس کے گھر سے باہر نکلے پھر پورو بوت دن کٹنے لگے وینہ بہت ملن اور کھن رہتے یہ تھا سنبھو گھر سے باہر ہی بچرا کرتے آتے بھی تو بھوجن کر کے چلے جاتے کہیں جانا نہ ہوتا تو ندی کے تٹ پر جا بیٹھتے اور گھنٹو جل کریڑا دیکھا کرتے کبھی کاغذ کی ناویں بنا کر اس میں تیراتے اور ان کے پیچھے پیچھے وہاں تک جاتے جہاں وہ جل مگن ہو جاتی انہیں اب بھرم ہونے لگا تھا کہ سوفیہ کو اب بھی مجھ پر وشواس نہیں ہے وہ مجھ سے پریم کرتی ہے لیکن میرے نیت اکبل پر اسے سندے ہے ایک دن وہ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ بڑھیا بھیلنی پانی بھرنے آئی انہیں وہاں بیٹھے دیکھ کر اس نے گھڑا رکھ دیا اور بولی کیوں مالک تم یہاں اکیلی کے بیٹھے ہو گھر میں مالکن گھبراتی نہ ہوں گی میں انہیں بہت روتے دیکھا کرتی ہوں کیا تم نے انہیں کچھ کہا ہے کیا بات ہے کبھی تم دونوں کو بیٹھ کر ہستے بولتے نہیں دیکھتی ماتا انہیں یہی تو بیماری ہے کہ مجھ سے روٹ ہی رہتی ہے برسوں سے انہیں یہی بیماری ہو گئی ہے بھیلنی تو بیٹھا اس کا اوپائے میں کر دوں گی ایسی جڑی دے دوں کہ تمہارے بینا انہیں چھن بھر بھی چین نہ آئے بینے کیا ایسی جڑی بھی ہوتی ہے بڑھیا نے سرال وگتہ سے کہا بیٹھا جڑیاں تو ایسی ایسی ہوتی ہیں کہ چاہے آگ باندھ لو پانی باندھ لو مردے جلا دو مددئی کو گھر بیٹھے مار ڈھل ہاں جاننا چاہیے تمہارا بھیل بڑا گنی تھا راجوں کے دربار میں آیا جایا کرتا تھا اسی نے مجھے دو چار بوٹیاں بتا دی تھی بیٹا ایک ایک بوٹی ایک ایک لاکھ کو سستی ہے بینے تم میرے پاس اتنی روپے کہاں ہے بھیلنی نہیں بیٹا تم سے میں کیا لوں گی تم بسنات پوری کی نواسی ہو تمہارے درسن پا گئی یہی میرے لیے بہت ہے وہاں جا کر میرے لیے تھوڑا سا گنگا جل بھیج دینا بڑی اتر جائے گی تم نے مجھ سے پہلے نہ کہا نہیں تو میں نے وہ جڑی تمہیں دے دی ہوتی تمہاری انبند دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سندھیا سمائے جب سوفیہ بیٹھی بھوجن کر رہی تھی بھیلنی نے ایک جڑی لاکر ونائسنگ کو دی اور بولی بیٹا بڑے جتن سے رکھنا لاکھ روپے دوگے تب بھی نہ ملے گی اب تو یہ ودیا ہی اٹھ گئی اس کو اپنے لہو میں پندرہ دن تک روز بھگو کر سکھاؤ تب اس میں سے ایک ایک رتی کٹ کر مالکن کو دھونی دو پندرہ دن بعد جو بچ رہے وہ ان کے جڑے میں باندھ دو دیکھو کیا ہوتا ہے بھگوان چاہیں گے تو تم آپ ان سے اوبنے لگو گے وہ پرچھائیں کی بھانت ہی تمہارے پیچھے لگی رہیں گے پھر اس نے ونائے کے کان میں ایک منتر بتایا جو کئی نرر تھک شبدوں کا سنگ رہے تھا اور کہا کہ جڑی کو لہو میں دوباتے سمیں یہ منتر پانچ بار پڑھ کر جڑی پر پھوک دینا ونائے سنگھ متھیا وادی نہ تھے منتر تنتر پر ان کا انو ماتر بھی وشواس نہ تھا لیکن سنی سنائی باتوں سے انہیں یہ معلوم تھا کہ نم نجاتیوں میں ایسی تانترک کریاؤں کا بڑا پرچار ہے اور کبھی کبھی ان کا وسمہ جنک پھل بھی ہوتا ہے ان کا انمان تھا کہ کریاؤں میں سویم کوئی شکتی نہیں اگر کچھ پھل ہوتا ہے تو وہ مورکھوں کے دربل مستشک کے کارن شکشت پر جو پرائے ہشنگ کا وادی ہوتے ہیں جو ایشور کے استطرکو بھی سویکار نہیں کرتے بھلا ان کا کیا اثر ہو سکتا ہے تو بھی انہوں نے یہ صدی پرابط کرنے کا نشہ کیا انہیں اس سے کسی پھل کی آشا نہ تھی کیول اس کی پرکشہ لینا چاہتے تھے لیکن کہیں سچمچ اس جڑی میں کچھ چمتکار ہو تو پھر کیا پوچھنا اس کلپنا ہی سے ان کا ہردہ پلکت ہوٹھا سوفیہ میری ہو جائے گی تب اس کے پریم میں اور ہی بات ہوگی جو ہی منگل کا دن آیا وہ ندی پر گئے اس نان کیا اور چاکو سے اپنی ایک انگلی کاٹ کر اس کے رکت میں جڑی کو بھگویا اور تب اسے ایک اونچی چٹان پر پتھروں سے ڈھک کر رکھائے پندرہ دن تک لگاتا رہی کریا کرتے رہے تھند ایسی پڑتی تھی کہ ہاتھ پاؤں گلے جاتے تھے بردنوں میں پانی جم جاتا تھا لیکن ونہ نت تسنان کرنے چاہتے سوفیہ نے انہیں اتنا کرم نشت نہ دیکھا تھا کہتے اتنے سبیرے نہ نہاؤ کہیں سردی نہ لگ جائے جنگلی آدمی بھی دن بھرنگیٹیا جلائے بیٹھے رہتے ہیں باہر موہ نہیں نکالا جاتا ذرا دھوپ نکالانے دیا کرو لیکن ونہیں مسکرا کر کہہ دیتے بیمار پڑھوں گا تو کم سے کم تم میرے پاس بیٹھو گی تو ان کی کئی انگلیوں میں گھاؤ ہو گئے پر وہ ان گھاؤں کو چھپائے رہتے تھے ان دنوں ونہیں کی درشتی سوفیہ کی ایک ایک بات ایک ایک گتی پر لگی رہتی تھی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری کریا کا کچھ اثر ہو رہا ہے یا نہیں کنتو کوئی پرتیکش پھلنا دکھائی دیتا تھا پندرہویں دن جا کر انہیں سوفیہ کے ویوہار میں کچھ تھوڑا سا انتر دکھائی پڑا شاہد کسی اور سمیں ان کا اس اور دھیان بھی نہ جاتا کنتو آج کل تو ان کی درشتی بہت سوکشم ہو گئی تھی جب وہ گھر سے باہر جانے لگے تو سوفیہ اگیاد بھاؤں سے نکل آئی اور کئی فرلانگ تک ان سے باتیں کرتی ہوئی چلی گئی جب ونہ نے بہت آگرہ کیا تب لوٹی ونہ نے سمجھا یہ اسی کریا کا اثر ہے آج سے دھونی دینے کی کریا آرمب ہوتی تھی ونہ بہت چنتت تھے یہ کریا کیوں کر پوری ہوگی اکیلے سوفی کے کمرے میں جانا سبھتہ سجنتہ اور ششتتہ کے وردھ ہے کہیں سوفی جاگ جائے اور مجھے دیکھ لے تو مجھے کتنا نیچ سمجھے گی کدھا چت سدہوں کے لیے مجھ سے گھرنا کرنے لگے نہ بھی جاگے تو بھی یہ کونسی بھلمنسی ہے کہ کوئی آدمی کسی یوتی کے کمرے میں پرویش کرے نہ جانے کس دہشاں میں لیٹی ہوگی سمجھے کیش کھلے ہو بستر ہٹ گیا ہو اس سمجھے میری منوبرتیاں کتنی کچھ اشٹ ہو جائیں گے میرا کتنا نیتک پتن ہو گیا ہے سارے دن وہ انہیں اشانتی میں وچاروں میں پڑے رہے لیکن سندھیہ ہوتے ہی وہ کمہار کے گھر سے کچھا پیالہ لائے اور اسے حفاظت سے رکھ دیا مانوچرطر کی ایک وچترتہ یہ ہے کہ ہم بہت ایسے کام کر ڈالتے ہیں جنہیں کرنے کی اچھا ہمیں نہیں ہوتی کوئی گپت پریڑنا ہمیں اچھا کی وردھ لے جاتی ہے آدھی رات ہوئی تو ونہ پیالی میں آگ اور ہاتھ میں رکت سنچ جڑی لیے ہوئے سوفی کی کوٹری کے دوار پر آئے کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا جھوپڑے میں کیوان کہا کمبل کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے کان لگا کر سنا سوفی میٹھی نیند سو رہی تھی وہ تھر تھر کامتے پسینے سے تر اندر گھسے دیپک کے مند پرکاش میں سوفی ندرہ میں مگن لیٹی ہوئی ایسی معلوم ہوتی تھی مانو مستشک میں مدھر کلپنا وشرام کر رہی ہو ونہ کے ہردائے پر آتنک سچا گیا کئی منٹ تک منتر مقد سے کھڑے رہے پر اپنے کو سنبھالے ہوئے مانو کسی دیوی کی مندر میں ہیں انت ہردائیوں میں سوندر اپاسنا بھاو کو جاگرت کر دیتا ہے واسنائے وشرانت ہو جاتی ہیں ونہ کچھ دیر تک سوفی کو بھکتی بھاو سے دیکھتے رہے تب وہ دھیری سے بیٹھ گئے پیالے میں جڑی کا ایک ٹکڑا توڑ کر رکھ دیا اور اسے سوفیہ کے سرہنے کی اور خسکا دیا ایک شن میں جڑی کی سگند سے سارا کمرہ بس اٹھا اود اور امبر میں یہ سگند کہا دھوئے میں کچھ ایسی ادھیپن شکتی تھی کہ ونہ کا چت چنچل ہو تھا جو ہی دھوئا بند ہوا ونہ نے پیالے سے جڑی کی راکھ نکال لی بھیلنی کے آدیش انصار اسے سوفیہ پر چڑک دیا اور باہر نکل آئے لیکن اپنی کوٹری میں آ کر وہ گھنٹوں بیٹھے پر شتاب کرتے رہے بار بار اپنے نیتک بھاؤں کو چوٹ پہنچانے کی چیشتہ کی اس کرت کو وشواس گھات ستیت و ہتیا کہہ کر من میں گھرنا کا سنچار کرنا چاہا سوتے وقت نشہ کیا کہ بس اس کریا کا آج ہی سے انتہیں دوسرے دن دن بھر ان کا ہردہ کھن ملن ادھگن رہا جو جو رات نکٹ آتی تھی انہیں شنکہ ہوتی جاتی تھی کہ کہیں میں پھر یہ کریا نہ کرنے لگوں دو تین بھیلوں کو بلال آئے اور انہیں اپنے پاس سلایا بوجن کرنے میں بڑی دیر کی جس میں چار پائی پر پڑتے ہی پڑتے نید آ جائے جب بوجن کر کے اٹھے تو سوفی آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی یہ پہلا ہی افسر تھا کہ وہ رات کن کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی آج کے سما چار پتروں میں پربو سیوک کی پونہ میں دی ہوئی وقترتہ پرکاشت ہوئی تھی سوفی نے اسے اچھ سور سے پڑھا گرب سے اس کا سر اونچہ ہو گیا بولی دیکھو کتنا ولاس پری آدمی تھا جسے صدیہ اچھے وستروں اور ان سکھ سامگریوں کی دھن سوار رہتی تھی اس کی کتنی کائی پلٹ ہوئی ہے میں سمجھتی تھی اس سے بھی کچھ نہ ہوگا آتم سیون میں ہی اس کا جیون ویتیت ہوگا مانا ہردائے کے رہش سے کتنے دربود ہوتے ہیں اس کا یہ تیاغ اور انراغ دیکھ کر آشر ہوتا ہے ونائے جب پربو سیوک کی سنستہ کے کرندھار ہو گئے تو مجھے کوئی چنتہ نہیں ڈاکٹر گانگلی اسے دوا بانٹنے والوں کی منڈلی بنا کر چھوڑتے پتا جی پر میرا وشواس نہیں اور اندر دت تو بالکل اجڑ ہے پربو سیوک سے زیادہ یوگ پروش نہ مل سکتا تھا وہ یہاں ہوتے تو بلائے لیتا یہ دیوی سہائتہ ہے اور اب مجھے آشا ہوتی ہے کہ ہماری سادھنا نشپل نہ ہوگی بیلوں کے کھرناٹوں کی آوازیں آنے لگی سوفی چلنے کو ٹھی تو اس نے ونائے کو ایسی چتونوں سے دیکھا جس میں پریم کے سوا اور بھی کچھ تھا آردر آکانگشہ جھلک رہی تھی ایک آکرشن تھا جس نے ونائے کو سر سے پیر تک ہلا دیا جب وہ چلی گئی تو انہوں نے ایک پچھتک اٹھا لی اور پڑھنے لگے لیکن جیون جو کریہ کا سماعہ آتا تھا ان کا دل بیٹھا جاتا تھا ایسا جان پڑتا تھا جیسے کوئی زبردستی انہیں ٹھیل رہا ہے جب انہیں یقین ہو گیا کہ سوفیہ سو گئی ہو گی تو وہ دھیرے سے اٹھے پیالے میں آگ لی اور چلے آج وہ کل سے بھی زیادہ بھائی بھی دھو رہے تھے ایک بار جی میں آیا کہ پیالے کو پٹک دوں لیکن اس کے ایک ہی شنباد انہوں نے سوفی کے کمرے میں قدم رکھا آج انہوں نے آنکھیں اوپر اٹھائی ہی نہیں سر نیچہ کیے دھونی سلگائی اور راک چڑک کر چلے آئے چلتی بار انہوں نے سوفیہ کا مکھ چندر دیکھا ایسا بھاسط ہوا کہ وہ مسکرا رہی ہے کلیجہ دھک سے ہو گیا سارے شریر میں سنسنی سی دوڑ گئی ایشور اب لاج تمہارے ہاتھ ہے اس نے دیکھ نہ لیا ودیت گتی سے اپنی کوٹری میں آئے دیپک بچھا دیا اور چار پائی پر گر پڑے گھنٹوں کلیجہ دھڑکتا رہا اس بھاتی پانچ دنوں تک بھی نینے بڑی کٹنائیوں سے یہ سادھنا کی اور اتنے ہی دنوں میں انہیں سوفیہ پر اس کا سرصاف نظر آنے لگا یہاں تک کی پانچویں دن وہ دو پہر تک ان کے ساتھ بھیلوں کی جھوپڑیوں کی سیر کرتی رہی اس کے نتروں میں گمبیر چنتا کی جگہ اب ایک لال سا پونڈ چنچلتا جھلکتی تھی اور ادھروں پر مدھر حس کی آبھا آج رات کو بھوجن کے اپرانت وہ ان کے پاس بیٹھ کر سما چار پتر پڑھنے لگی اور پڑھتے پڑھتے اس نے اپنا سر ونہ کی گود میں رکھ دیا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی سچ بتاؤ ونہ ایک بات تم سے پوچھو بتاؤ گے نہ سچ بتا نہ تم یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ بلا سر سے ٹل جائے میں کہے دیتی ہوں جیتے جی نہ ٹلوں گے نہ تمہیں چھوڑوں گے تم بھی مجھ سے بھاگ کر نہیں جا سکتے کسی طرح نہ جانے دوں گے جہاں جاؤ گے میں بھی چلوں گے تمہارے گلے کا ہار بنی رہوں یہ کہتے کہتے اس نے ونہ کے ہاتھ چھوڑ دی اور ان کے گلے میں باہیں ڈال دی ونہ کو ایسا معلوم ہوا کہ میرے پیروں کھڑ گئے ہیں اور میں لہروں میں بہا جا رہا ہوں ایک وچھت راشنکہ سے ان کا ہردہ کپ اٹھا مانو انہوں نے کھیل میں سنگھنی کو جگہ دیا ہو انہوں نے اگیاد بھاو سے سوفی کے کر پاش سے اپنے کو مکت کر لیا اور بولے سوفی سوفی چونک پڑی مانو ندرہ میں ہو پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی مجھے ایسا گیات ہوتا ہے کہ میں پورو جن میں اس سے پہلے بھی آدھی سے تمہاری ہوں کچھ سپن سے یاد آتا ہے کہ ہم اور تم کسی ندی کے کنارے ایک جھوپڑے میں رہتے تھے ونہ نے سشنک ہو کر کہا تمہارا جی کیسا ہے سوفی مجھے کچھ ہوا تھوڑے ہی ہے میں تو اپنے پورو جن کی بات یاد کر رہی ہوں مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ تم مجھے جھوپڑے میں اکیلی چھوڑ کر اپنی ناو پر کہیں پردیش چلے گئے تھے اور میں نت ندی کے تیر بیٹھی ہوئی تمہاری راہ دیکھتی تھی پر تم نہ آتے تھے ونہ سوفیہ مجھے بھائے ہو رہا ہے کہ تمہارا جی اچھا نہیں ہے رات بہت ہو گئی ہے اب سو جاؤ سوفی میرا تو آج یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا کیا تمہیں نید آ رہی تو سو جاؤ میں بیٹھی ہوں جب تم سو جاؤ گے میں چلی جاؤ گی ایک شن بات پھر بولی مجھے نہ جانے کے سنشے ہو رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے سچ بتا کیا تم مجھے چھوڑ جاؤ گے ونہ سوفی اب ہم انت کال تک الگ نہ ہوں گے سوفی تم اتنی نردے نہیں ہو میں جانتی ہوں میں رانی جی سے نہ ڈروں گی ساف ساف کہہ دوں گی ونہ میرے ہیں ونہ کی دشاہ اس بھوکھے آدمی کسی تھی جس کے سامنے پرسی تھالی رکھی ہوئی ہو شدہ سے چت ویاکل ہو رہا آنٹیں سکڑی جاتی ہو آنکھوں میں اندھیرہ چھا رہا ہو مگر تھالی میں ہاتھ نہ ڈال سکتا ہو اس لیے کہ پہلے کسی دیوتا کا بھوک لگنا ہے انہیں اب اس میں کوئی سندہ نہ رہا کہ سوفی کی ویاکلتہ اسی کریا کا پھل ہے انہیں وسمے ہوتا تھا کہ اس جڑی میں ایسی کون سی شکتی ہے وہ اپنے کرت پر لجت تھے اور سب سے ادھک بھائی بھیت تھے آتما سے نہیں پرماتما سے نہیں سوفی سے جب سوفی کو گیات ہو جائے گا کبھی نہ کبھی تو یہ نشہ اترے گا ہی تب وہ مجھ سے اس کا کارن پوچھے گی اور میں چھپا نہ سکوں گا اس سمیں وہ مجھے کیا کہے گی آخر جب انگیٹھی کی آگ تھنڈی ہو گئی اور سوفی کو سردی معلوم ہونے لگی تو سوفی چلی گئی کریا کا سمیں بھی آ پہنچا لیکن آج ونیک اس کا ساحس نہ ہوا انہیں اس کی پرکشہ ہی کرنی تھی پرکشہ ہو گئی اور تانترک سادھنوں پر انہیں ہمیشہ کے لیے شردھا ہو گئی سوفیہ کو چار پائی پر لیٹتے ہی ایسا بھرم ہوا کہ رانی جانوی سامنے کھڑی تاک رہی ہیں اس نے کمبل سے سر نکال کر دیکھا اور تب اپنی مانس ایک دربلتہ پر جھنجلا کر سوچنے لگی آج کل مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے کیوں بھااتی بھااتی کے سنشے ہوتے رہتے ہیں کیوں نت انشت شنکہ ہردائے پر چھائی رہتی ہیں جیسے میں وچار ہینسی ہو گئی ہوں ونے آج کل کیوں مجھ سے کھچے ہوئے کدھا چھت وہ ڈر رہے ہیں کہ رانی جی کہیں انہیں شاپ نہ دے دیں اتوہ آتما گھات نہ کر لیں ان کی باتوں میں پہلے کی اتسکتا پریمات اڑتا نہیں ہے رانی میرے جیون کا سروناش کیے دیتی ہیں انہی آشانتی میں وچاروں میں ڈوبی ہوئی وہ سو گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ واسطوں میں رانی جی میرے سامنے کھڑی کرو دھون مت نتروں سے تاک رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ونے میرا ہے وہ میرا پتر ہے اسے میں نے جنم دیا ہے اسے میں نے پالا ہے تو کیوں اسے میرے ہاتھوں سے چھینے لیتی ہے اگر تو نے اسے مجھ سے چھینہ میرے کل کو کلنگ کت کیا تو میں تم دونوں کا اسی تلوار سے ودھ کر دوں گی سوفی تلوار کی چمک دیکھ کر گھبرا گئی چلا اٹھی نین ٹوٹ گئی اس کی ساری دے ترنوت کاپ رہی تھی وہ دل مضبوط کر کے اٹھی اور ونے سنگھ کی کوٹری میں آ کر ان کے سینے سے چمٹ گئی ونے کی آنکھیں لگے ہی رہی تھی چونک کر سر اٹھایا سوفی ونے ونے جہاں کو میں ڈر رہی ہوں ونے ترنت چار پائی سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا کیا ہے سوفی سوفی رانی جی کو ابھی ابھی میں نے اپنے کمرے میں دیکھا ابھی وہیں کھڑی ہے ونے سوفی شانت ہو جاؤ تم نے کوئی سوپن دیکھا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں سوفی سوپن نہیں تھا ونے میں نے رانی جی کو پرتیکش دیکھا ونے وہ یہاں کیسے آ جائیں گی ہوا تو نہیں ہے سوفی تم ان باتوں کو نہیں جانتے ونے پرتیک پرانی کے دو شریر ہوتے ہیں ایک اس تھول دوسرا سوکشم دونوں انروپ ہوتے ہیں انتر کے والے اتنا ہی ہے کہ سوکشم شریر اس تھول سے کہیں سوکشم ہوتا ہے وہ سادھران دشاؤں میں ادرش رہتا ہے لیکن سمادھی یا ندرہ وسطہ میں اس تھول شریر کا استھاناپن بن جاتا ہے رانی جی کا سوکشم شریر اوش یہاں دونوں نے بیٹھ کر رات کاٹی سوفیہ کو اب ونے کے ونہ شن بھر بھی چین نہ آتا اسے کیول مانسے کا شانتی نہ تھی اندرک سکھ بھوک کے لیے بھی وہ اتکنٹھت رہتی جن وشیوں کی کلپنا ماتر سے اسے اروچی تھی جن باتوں کو یاد کر کے ہی اس کے مکھ پر لالیمہ چھا جاتی وہی کلپنا ہے اور وہی بھاؤنا ہے اب نت اس کے چت پر آچھا دیت رہتی اسے اپنی واسنہ لپسہ پر آشر ہوتا تھا کینٹو جب وہ ویلاس کلپنا کرتے کرتے اسے شیطر میں پروشتو ہوتی جو دامپت جیون کے لیے نیانترت ہے تو رانی جی کی وہی کرود تیز پونھ مورتی اس کے سمو کھا کر کھڑی ہو جاتی اور وہ چوک کر کمرے سے نکل بھاگتی اس باتی اس نے دس بارہ دن کاتے کرپان کے نیچے کھڑے ابھی ہوگی کی دشاہ بھی اتنی چنتہ جنک نہ ہوگی ایک دن وہ گھبرائی ہوئی وینائے کے پاس آئی اور بولی وینائے میں بنارس جاؤں گی میں بڑی سنکٹ میں ہوں رانی جی مجھے یہاں چین نہ لینے دیں گے اگر یہاں رہی تو شاید جیون سے ہاتھ دھونا پڑے مجھ پر عوش کوئی نہ کوئی انشتھان کیا گیا ہے میں اتنی عویوشت چت کبھی نہ تھی مجھے سویہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب میں وہ ہوں ہی نہیں کوئی اور ہی ہوں میں جا کر رانی جی کے پیروں پر گروں گی ان سے اپنا اپراد شما کراؤں گی اور انہی کی آگیا سے تمہیں پرابت کروں گی ان کی اچھا کے بغیر میں تمہیں نہیں پا سکتی اور زبردستی لے لو تو کشل سے نہ بیٹے گی وینائے مجھے سوپنے میں بھی یہ شنکہ نہ تھی کہ میں تمہارے لئے اتنی ادھیر ہو جاؤں گی میرا ہردہ کبھی اتنا دربل اور اتنا موہ و گرست نہ تھا وینائے نے چنتت ہو کر کہا سوفی مجھے آشا ہے کہ تھوڑی دنوں میں تمہارا چت شانت ہو جائے گا سوفی نہیں وینائے کدھا بھی نہیں رانی جی نے تمہیں ایک مہان و دیش کے لئے بلی کر دیا ہے بلی جیون کا اپبھو گنشت کارک ہوتا ہے میں ان سے بھکشا مانگوں کی وینائے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا سوفی نہیں نہیں ایشور کے لئے ایسا مت کہو میں تمہیں رانی جی کے سامنے نہ لے جاؤں گی مجھے اکیلے جانے دوں وینائے اس دشا میں میں تمہیں اکیلے کبھی نہ جانے دوں گا اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہیں وہاں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا سوفی بچندوں کے بینا مجھ سے پوچھے رانی جی کے پاس نہ جاؤں گی وینائے ہاں سوفی یہ سوئیکار ہے بچند دیتا ہوں سوفی پھر بھی دل نہیں مانتا ڈر لگتا ہے وہاں تم آویش میں آ کر کہیں رانی جی کے پاس نہ چلے جاؤں تم یہیں کیوں نہیں رہتے میں تمہیں نت پرتی پتر لکھا کروں گی اور جلد سے جلد لوٹ آوں گی وینائے نے اسے تسکین دینے کے لئے اکیلے جانے کی انمتی دے دی لیکن ان کا اس نے سنچت ہردہ یہ کب مان سکتا تھا کہ سوفی اس اوے وسطت دشا میں اتنی لمبی آترہ کرے سوچا اس کی نگاہ بچا کر کسی دوسرے ڈبے میں بیٹھ جاؤں گا انہیں لوٹ کر آنے کی بہت کم آشا تھی بھیلوں نے سنا تو بھاتی بھاتی کی اپہار دے کر بیدا کرنے آئے برگ چرموں بگ نکھوں اور نانا پرکار کی جڑی بوٹیوں کا ڈھیر لگ گیا ایک بھیل نے دھنوش بھیٹ کیا سوفی اور وینائے دونوں ہی کو اس اسطحان سے پریم ہو گیا تھا نواسیوں کا سرال سوابھاوک نشکہ پٹ جیون انہیں ایسا بھا گیا تھا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ہاردک ویدنا ہوتی تھی بھیل گن کھڑے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جلد آنا ہمیں بھول نہ جانا بڑیا بھیلنی تو انہیں چھوڑتی ہی نہ تھی سب کے سب اسٹیشن تک انہیں پہنچانے آئے لیکن جب گاڑی آئے اور وہ بیٹھی وینائے سے بیدا ہونے کا سماعہ آیا تو وہ وینائے کے گلے سے لپٹ کر رونے لگی وینائے چاہتے تھے کہ نکل جائے اور کسی دوسری گاڑی میں جا بیٹھیں پر وہ انہیں چھوڑتی نہ تھی مانو یہ انتیم ویوگ ہے جب گاڑی نے سیٹی دی تو وہ ہردہ ویدنا سے وکل ہو کر بھولی وینائے مجھ سے اتنے دنوں کیسے رہا جائے گا رو رو کر مر جاؤں گی ایشور میں کیا کروں وینائے سوفی گھب راؤ نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گا سوفی نہیں نہیں ایشور کے لیے نہیں میں اکیلی ہی جاؤں وینائے کاری میں آ کر بیٹھ گئے گاڑی روانہ ہو گئی ذرا دیر بعد سوفیہ نے کہا تم نہ آتے تو میں شاید گھر تک نہ پہنچتے مجھے ایسا گیاد ہو رہا تھا کہ پران نکلے جا رہے ہیں سچ بتانا وینائے تم نے مجھ پر موہنی تو نہیں ڈال دی میں اتنی ادھیر کیوں ہو گئی ہوں وینائے نے لجت ہو کر کہا کیا جانے سوفی میں نے ایک کریا تو کی ہے نہیں کہہ سکتا کہ وہ موہنی تھی یا کچھ اور سوفی سچ وینائے ہاں بلکل سچ میں تمہاری پریم شتھلتا سے ڈر گیا تھا کہ کہیں تم مجھے پھر نہ پرکشہ میں ڈالو سوفی نے وینائے کی گردن میں ہاتھ ڈال دی اور بولی تم بڑی چھلیا ہو اپنا جادو اتار لو مجھے کیوں تڑ پا رہے ہو وینائے کیا کہوں اتارنا نہیں سیکھا یہی تو بھول ہوئی سوفی تم مجھے بھی وہی منتر کیوں نہیں سکھا دیتے نہ میں اتار سکوں گی نہ تم اتار سکوں گے ایک شن بعد لیکن نہیں میں تمہیں سنگیا ہین نہ بناوں گی دو میں سے ایک کو تو ہوش رہنا چاہیے دونوں مدمت ہو جائیں گے تو انرث ہو جائے گا اچھا بتا کون سی کریا کی تھی وینائے نے جیب سے وہ جڑی نکال کر دکھاتے ہوئی کہا اسی کی دھونی دیتا تھا سوفی جب میں سو جاتی تھی تب وینائے سک چاہتے ہو ہاں سوفی تب ہی سوفی تم بڑے ڈھیٹ ہو اچھا اب یہ جڑی مجھے دیتا تمہارا پریم شتھل ہوتے دیکھوں گی تو میں بھی یہی کریا کروں گی یہ کہہ کر اس نے جڑی لے کر رکھ لی تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا یہ تو بتاؤ ہاں تم رہوگے کہاں میں رانی جی کے پاس تمہیں نہ جانے دوں گا وینائے اب میرا کوئی متر نہیں رہا سب ہی مجھ سے اسنتشت ہو رہے ہوں گے نہ اکرام کے گھر چلا جاؤں گا تم وہیں آ کر مجھ سے ملیا کرنا وہ تو گھر پہنچ ہی گیا ہوگا سوفی کہیں جا کر کہنا دے وینائے نہیں مند بدھی ہو پر وشواس کہاتی نہیں سوفی اچھی بات ہے دیکھیں رانی جی سے مراد ملتی ہے یا موت ابھی آپ سن رہے تھے ہنشی پریم چند کے لئے کھئے اپنیہاس رنگ بھومی کے ارتیسویں بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اثر اظیار نہیں اگر بھوم کی آواز میں سوچھے اگر بھوم menyزες بھوم کی رہے پہ میں دیکھیں سوچھے کو دیکھیں سوچھے ٹھا